السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ کچھ چنے فائر فائٹنگ کے اس کے انسور دوں گا جو ان ایف پی اے تھرٹین سے ریلیٹیڈ ہے خاص کر کے پائپنگ اور اس کے فٹنگ کے بارے میں تو یہ بیسک معنومات ان ایف پی اے تھرٹین کے حساب سے آپ کو ایکسپلین کروں گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کوششن نمبر 11 یہ ہے کہ جو فائر فائٹنگ میں ایکسپلز پائپ یوز ہوتے ہیں جو نظر آنے ہالے پائپ ہیں جو فالسلنگ میں لگتے ہیں یا فالسلنگ سے ہٹ کر ایکسپلز نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے فائر فائٹنگ میں پائپ لگتے ہیں اور اس کے بارے میں این ایف پی اے تھرٹین نے کیا بتایا ہے دوستو اگر این ایف پی اے تھرٹین کے چپٹر نمبر 16 میں دیکھیں گے جس میں اسٹالیشن آب پائپ وال اور اپریٹس کے بارے میں بتایا کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ اسٹیل پائپ یوز ہوتے ہیں ایک تو اسٹیل پائپ فٹنگ پوائنٹ آفیو سے جو ویلڈیڈ اسٹیل پائپ ہے وہ یوز ہوتے ہیں جیسے بلیک اسٹیل پائپ ہوتا ہے کاربان اسٹیل کا ہوتا ہے مارڈ اسٹیل کا ہوتا ہے گیلونائیز آئرن کا ہوتا ہے یا اسٹینلیس اسٹیل مختلف اسٹیل کے پائپ یہ یوز ہوتے ہیں مختلف ریٹنگ کے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو ویلڈیڈ اسٹیل پائپ یوز ہوتا ہے اور دوسرا گروو پائپ یوز ہوتا ہے ویلڈیٹ کا مطلب ہے جو فٹنگ ہم اسٹیل پائپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے وہ ویلڈ ٹائپ کی فٹنگ ہوگی جو بٹ ویلڈ فٹنگ ہم یوز کرتے ہیں اور دوسرے جو گروو پائپس ہوتے ہیں جس کو ہم رول گروو بولتے ہیں رول گروو ایسے پائپ کے جو اینڈ پہ ہم ایک کالر گروو کی بناتے ہیں تو وہ ایم ایس کے پائپ میں بھی یوز ہوتی ہے جی آئی کے پائپ میں یوز ہوتی ہے ایس ایس میں بھی اور اس میں گروو فٹنگ وہ کنیٹ کرتے ہیں اور وہ فائر فائٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں تو یہ سٹیل پائپ ویلڈیٹ کا یوز ہوتا ہے اور گروو ٹائپ کا پائپ یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ تھریڈڈ پائپ بھی یوز ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایم ایس کے یا جی آئی کے تھریڈڈ پائپ ہوتے ہیں مگر وہ تھریڈڈ پائپ دو انچ یا اس سے چھوٹے ڈائیا کے پائپ ہوں گے تو وہ تھریڈڈ یوز کریں گے اور اس سے بڑے ڈائیا کے پائپ ہیں تو وہ گروو فٹنگ یا تھریڈڈ فٹنگ کے آپ یوز کریں گے اور اس کے علاوہ اسپیشلی لسٹیڈ اسٹیل پائپ یوز ہوتے ہیں اسپیشلی لسٹیڈ اسٹیل پائپ وہ ہوتے ہیں جو اسپیشل اس کی اپروال ہوتی ہے وہ مختلف اسٹیل کے پائپ ہوتے مگر اس کی ایک اسپیشل اپروال دی جاتی ہے اس میں مختلف شیڈول بھی ہو سکتے ہیں مختلف تھکنیس کے بھی ہو سکتے ہیں یا اسٹینڈر سے ہٹ کر جو اپروال جو اتھارٹی ہے اس نے دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کاپر پائپ بھی ہوتے ہیں کاپر پائپ کی بھی اگر آپ ڈیٹیل ان کو این ایف پی اے تھارٹین میں دیکھیں گے تو اس میں دی گئی ہے کاپر پائپ میں وہ کلاس مختلف ہوتے ہیں جیسے کلاس کے ایک پائپ میں کلاس ایک پائپ پہ این ایف پی اے تھارٹین میں اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کپر کے علاوہ براس کے پائپ یوز ہوتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے اور براس کے علاوہ اسٹینلیس سٹیل کے پائپ بھی یوز ہوتے ہیں مگر یہ سارے پائپ جو ہے مختلف کنڈیشنوں پر یوز ہوں گے جیسے آپ کہیں کوروئین آلی انوائرمنٹ ہے یہاں پر آپ سمجھتے ہیں پائپ ہمارے کوروڈ ہو جائیں گے تو وہاں پر اسٹینلیس سٹیل کے پائپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میٹلک پائپ اور ٹیوبنگ مختلف میٹل کے پائپ ہوتے ہیں اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایم ایسی کے کاروان سٹیل کے یا سٹینلیس سے اس سے ہٹ کر بھی کچھ براس یا کپر کے میٹل کے ہٹ کر بھی کچھ سپیشل پائپ ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مگر وہ آپ کو اتھارٹی اس کی اپروور دے گی اور اس کے علاوہ نان میٹلک اور ٹیوبنگ پائپ نان میٹلک اور ٹیوبنگ پائپ میں وہ آ جاتے ہیں جیسے ہم پی پی آر کے پائپ یوز کرتے ہیں یا سی پی وی کے پائپ یوز کرتے ہیں یا یو پی وی سی کے پائپ یوز کرتے ہیں جو میٹلک کے پائپ نہیں ہو تو وہ بھی اگر تھرٹین آپ کو سٹڈی کریں گے اس کی ڈیٹیل میں یہ بتا ہے کہ نان میٹلک پائپ آپ کو لائٹ ہیزرٹ اوکیپنسی میں یوز کرنے تو ہر اوکیپنسی میں نہیں یوز کریں گے لائٹ ہیزر اوکیپنسی میں یوز کرنے اور اگر آرڈنری ہیزرڈ میں بھی کر سکتے ہیں اگر اس کی ایریا جو ہے چار سو اسکوائر فوٹ اس سے کم ہو تو اس میں آرڈنری ہیزرڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں مگر نان میٹلک جو ہے لائٹ ہیزرڈ میں آپ کو یوز کرنے ہیں اور لسٹیڈ میٹلک اور ٹوبنگ پائپ جو مختلف لیکزیبل پائپ ہوتے ہیں مختلف لیئر یا کوٹنگ کے پائپ ہوتے ہیں اس طرح کے میٹلک پائپ بھی ہوتے ہیں نان میٹلک بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو سارے پائپ بتائی ہے ایکسپوز پائپ بتائیں جو ایکسپوز ایریا میں ہم فائر فائٹنگ کے پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو ان ایف پی اے تھرٹین میں خاص کر کے جو اسپیکلر سسٹم ہے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے اور دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو انڈرگراؤنڈ کے فائر فائٹنگ کے پائپ پہ وہ کون کون سے انڈرگراؤنڈ کے پائپ بام فائر فائٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں خاص کر کے ان ایف پی اے تھرٹین میں جو اسٹینڈر کے بارے میں بتایا ہے جو فائر اسپکلر کے بارے میں یا جنرل فائر فائٹنگ کے پرپرد میں یوز ہوتا ہے تو انڈرگراؤنڈ کے پائپ کون کون سے یوز ہوتے ہیں دوستو ان ایف پی اے تھرٹین یہ بتایتا ہے کہ جو بھی آپ انڈرگراؤنڈ کے پائپ یوز کریں وہ لسٹیڈ ہونے چاہیے لسٹیڈ کا مطلب وہ اپرو ہونے چاہیے جو مینی فیکچر جو پائپ کی مینی فیکچر کرتا ہے اس کی آپ کو اپرو ملی ہو اور وہ جو شیڈول سائزیں تھکنے یا ڈیٹیل دی گئی ہے یا فائر ریٹنگ دی گئی ہے اس کے حساب سے ہونا پہلی چیز تھا یہ وہ لسٹیڈ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ان ایف پی اے تھرٹین نے ایک لسٹ دی گئی ہے تو اس میں پائپ کے نام اور پائپوں کی ڈیٹیل بھی دی گئی ہے اگر آپ ان ایف پی اے تھرٹین کے وہ لسٹ یا ٹیبل کو دیکھیں گے تو ہر ایک پائپ کا بتایا گیا یہ پائپ فار ایگنپل ڈکٹا ایلن پائپ یوز کر سکتے پھر ڈکٹا ایلن پائپ کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے تو یہ آلا ڈکٹا ایلن پائپ یوز کر سکتے یہ آلا کر سکتے یہ آلا کر سکتے تو یہ ساری ڈیٹیل یہ سکرین میں بھی آپ دیکھ سکتے وہ آپ کو نظر آ رہیے جسے ڈکٹا ایلن پائپ یوز کر سکتے ہیں کانکریٹ کے پائپ یوز کر سکتے ہیں مگر کانکریٹ کے پائپ میں بھی دیکھیں گے تو مختلف لیئر ہوتی ہے صرف کانکریٹ نہیں ہوتا اس میں ایم ایس بھی مکس ہوتی ہے کانکریٹ بھی ہوتا ہے اور ڈکٹا ایلن پائپ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ جو پریشر ریٹنگ کے ہوتے ہیں بیرال پریشر ریٹنگ کی ہم آگے ڈسکس کریں گے جو انڈر گراؤنڈ کے پائپ ہے ایک تو ڈکٹا ایلن پائپ یوز ہو سکتا ہے دوسرا کانکریٹ کا پائپ یوز ہو سکتا ہے تیسرا پلاسٹک کا پائپ یوز ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ براس کا پائپ یوز ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کاپر کے پائپ یوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹینلیس سٹیل کے پائپ یوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بلیک سٹیل پائپ اور ہارڈ ڈپ گینرلائز کے سٹیل پائپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ وہ ریپنگ ہوتی ہے ایک لیئر ہوتا ہے پھر بچومین کی کوٹنگ ہوتی ہے اور یہ جو پائپ ہوں گے اگر ہارڈ ڈپ گینرلائز کا پائپ ہوگا یا ویلڈیڈ پائپ ہوگا اس میں بھی ویلڈیڈ اندر سے ویلڈ پائپ ہوتے ہیں ایم ایس کے وہ یوز کر سکتے ہیں اور سیم لیس پائپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح کی انڈر گراؤنڈ میں پائپ یوز کر سکتے ہیں جو ان ایپ پی اے تھرٹین میں یہ ٹیبل دیا گئے مگر آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے تو اس ٹیبل کو ضرور ریویو کریے گا اور دوسرا اب اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو فائر فائٹنگ کے پائپ ہم یوز کرتے تو اس میں میکزیمم ورکنگ پریشر کتنا ہونا چاہیے دوستو جو فائر فائٹنگ کے پائپ ہوں گے جو پرائیویٹ سرویسز میں آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں جو میکزیمم ورکنگ جو سسٹم کا پریشر ہے اس حصہ سے اس کا پریشر آپ کو دیکھنا چاہیے یہاں وہ کم سے کم بھی ون سیونٹی فائے پی اے سائے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے مگر آپ کو جو سسٹم کا پریشر دیکھنا ہے اگر فار ایگزمپل آپ کا سسٹم کا پریشر دوستو پی اے سائے تو پھر دوستو پی اے سائے سے زیادہ پریشر ایٹنگ ہونے چاہیے اگر دھائیس ہوئے تو دھائیس ہوئے سے زیادہ ہونا چاہیے جو پرائیویٹ میں کم سے کم بھی آپ کا پریشر ون سیونٹی فائے ہوتا ہے تو ون سیونٹی فائے آپ کو ہر حالت میں دینا ہے مگر پھر بھی آپ جب سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں اس کا پریشر دیکھنا ہے تو وہ کتنا ہے تو اس پریشر سے آپ کو جو ورکنگ پریشر ہے اس کو ون پائنٹ فائے سے ملٹیپلائے کر کے آپ ٹیسٹ پریشر کرتے ہیں مگر ڈیزائن پریشر جو ہے تو وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے ورکنگ پریشر سے اور دوسرا جو بھی یہ سٹیل پائپ ہے اس کی وال تھکنیس تو وہ تھکنیس مختلف شیڈول میں مختلف پائپوں کی مختلف تھکنیس ہوتی ہے تو وہ وال تھکنیس جو پریشر ریٹنگ ہے وہ تین سو پی ایس آئی پریشر ریٹنگ تک دینی ہے تو آپ پائپ میں اگر پریشر دے رہے ہیں اور اس کو چیک کر رہے ہیں تو اس کی پریشر ریٹنگ جو تھکنیس آپ ڈیسائیڈ کریں گے یا فائنل کریں گے اس کی تین سو پی ایس آئی کم سے کم ہونی چاہیے فائر فائٹنگ پرپس کے لیے اور کاپر ٹو پہ فار ایگزمپل فائر فائٹنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو کلاس دیکھنی ہے کلاس کے کلاس ہے اس کے حساب سے آپ لیں گے تو وہ پریشر آپ کی رکارمنٹ فائر فائٹنگ کے لیے پوری ہو جائے گی اور اس میں یہ ڈیٹیل بھی دی گئی ہوتی ہے اسی طرح یہ مختلف فائر فائٹنگ کے پائپ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو پریشر ریٹنگ کم سے کم بھی جو جنرلی دی جاتی ہے تین سو پی ایس آئی سے کم نہیں ہونی چاہیے اگر تین سو پی ایس آئی سے آپ کم پریشر دیں گے تو پھر آپ کو سسٹم کا ورکنگ پریشر دیکھنا ہے فار ایگزمپل آپ کا سسٹم کا ورکنگ پریشر ڈیٹھ سو پی ایس آئی ہے تو آپ ایک سو پچھتر تک جا سکتے ہیں اگر آپ کا سسٹم کا پریشر دو سو ہے تو پھر دو سو سے زیادہ ہونا چاہیے زیادہ زیادہ بھی وہ تین سو پریشر ریٹنگ کے آپ پائپ یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جو فائر فائٹنگ کے پائپ یوز کر اس کے ساتھ ہم فٹنگز کنیکٹ کرتے ہیں تو ان فٹنگز کا پریشر ریٹنگ کتنی ہونی چاہیے جیسے فائر فائٹنگ کے پائپوں کے ساتھ کنیکٹ کریں تو وہ کونسی پریشر ریٹنگ کی ہمیں فٹنگس لینی چاہیے جو فائر فائٹنگ کے پائپ کے ساتھ کنیکٹ کریں دوستو ان ایف پی ایف تھرٹین میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اسٹینڈر ویٹ پیٹرن کاسٹ آرن کی فٹنگ ہے وہ دو انچ اور اس سے کم ہے تو اس کے لیے جو منیمم آپ کا پریشر ہے جہاں ایکسیڈ جہاں زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور تین سو پی ایس آئی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تین سو پی ایس آئی کی ریٹنگ تک کا پریشر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ سٹینڈر ویٹ پیٹرن میلیابل آئرن فٹنگ تو یہ اکثر پائپوں کے ساتھ یوز ہوتی ہیں تو اگر آپ کی فٹنگ چھینج تک ہو اور اس سے کم ہو تو اس کے لیے بھی وہ جو پریشر ہے تو فٹنگس کا وہ ایکسیڈ تین سو پی ایس آئی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تین سو پی ایس آئی تک ہونا چاہیے جو این ایس پی ایس آئی میں میلیابل آئرن فٹنگ کے بارے میں بتایا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ریٹنگس میں نے آپ کو بتائی کاسٹ آئرن فٹنگ کی بتائی دو انچ اور اس سے کم ہو تو آپ کو تین سو پی ایس آئی سے زیادہ فٹنگ کا پریشر نہیں ہونا چاہیے جہاں میلیابل آئرن آپ کو بتایا تو اس کا بھی پریشر تین سو پی ایس آئی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ دو فٹنگ سے علاوہ اگر کنڈیشن آپ کی ایکسیڈ اور یہ اگر سسٹم کا پریشر زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ پریشر کے لیے فٹنگ لگانی ہے تو پھر ہیوی فٹنگ آپ لگائیں گے ہیوی فٹنگ لگائیں گے جو وہ سسٹم کی ریکائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں تو ہیوی فٹنگ کا کم سے کم بھی وہ ون سیونٹی فائی پی ایس آئی پریشر ہونا چاہیے مگر اس سے زیادہ آپ جو سسٹم کے حساب سے وہ پریشر دے سکتے ہیں یہاں فٹنگز وہ خرید کر کے آپ لگائیں گے تو مختلف پریشر ریٹنگ کی فٹنگز آتی ہیں تین سو سے زیادہ بھی آتی ہیں چار سو پانچ سو چھ سو پی ایس آئی ریٹنگ کی فٹنگ ملتی ہے جو ہیوی فٹنگ سکیل آتی ہیں دوستو اس کے علاوہ کاسٹ برانس تھریڈڈ فٹنگ ہوتی ہے جو ہے اے ایس ایمی بی سسٹین پائنٹ ون فائی کے حساب سے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کاسٹ کاپر آلائے تھریڈڈ فٹنگ ہوتی ہے جو کلاس ون ٹو فائی اور کلاس ٹو فائی زیرو کلاس ایک سو پچیس اور کلاس دھائی سو کے حساب سے ہوتی ہے اگر کلاس ون ٹو فائی کی اگر آپ فٹنگز لیں گے تو اس کا جو پریشر ہے وہ دو سو پی ایس آئی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کلاس دھائی سو کا آپ کو فٹنگ لینی ہے تو اس کا پریشر جو ہے 400 PSI سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے تو اگر کلاسز میں بھی آتے ہیں اگر فائر فائٹنگ کے لیے ہم زیادہ تو جو یوز کرتے ہیں کلاس کی وہ کلاس 250 کی یوز کرتے ہیں اور چل وارٹر اور مختلف سسٹم وارٹر کے تو اس کے لیے ہم کلاس 125 تو وہ یوز کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر فائر فائٹنگ میں وال رگ رہے ہیں یا اپریٹس رگ رہے ہیں تو ان کی پریشر ریٹنگ کیا ہونی چاہیے این ایف پی اے تھرٹین کے چپٹر جو سسٹی نے پائیو وال اور فٹنگ کے بارے میں اس میں یہ بتایا کہ اگر آپ کا جو وال یا فٹنگ سے تو وہ آپ کے سسٹم یا ورکنگ پریشر کی ریٹنگ کے حساب سے ہونی چاہیے اور اس کا کم سے کم بھی پریشر 175 PSI ہونا چاہیے دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کریں جسے میں آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیکل ویڈیو شیئر کرتا رہوں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ